شاندار گفتگو ہوئی آج یہ حاجی قیم کا دورہ تھا اور اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے حالات و واقعات کو دیکھا جائے آہ کراچی کا جو حاجی قیم تھا میں پچھلے ہفتے کراچی میں تھا اور کراچی سے آ رہا ہوں آہ وہاں بھی الحمدللہ بہت ضرورت تھی رنویشن کی آہ میں نے پوچھا ڈائریکٹر صاحب سے آہ حاجی قیم کراچی کے کہ پچھلی مرتبہ یہاں کب ہوئی تھی یہ قلعہ وغیرہ روغن چونہ کب ہوا تھا انہوں نے کہا یاد نہیں چالیس پچاس برس ہو گئے تھے اور وہاں حاجی قیم کراچی میں چونہ تک نہیں ہوا تھا آہ لیکن الحمدللہ الحمدللہ جب آہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا پچھلے وزٹ میں ہم نے کچھ آرڈرز کیے تھے آہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر عمل درامت ہو گیا اور کراچی حاجی قیم کی شکل آہ تبدیل ہو گئی یہی ہم چاہتے تھے ہمارے حجاج آتے ہیں حاجی کیمپ میں تو انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں کوئٹا کا حاجی کیمپ نسبتاً بہتر ہے لیکن پھر بھی میری یہاں پر بات ہوئی یہاں کی جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سے بات ہوئی اسٹاپ سے ملاقات ہوئی حاجی قیم کا دورہ ہوا اور جو چیزیں سامنے آئیں اس میں یہاں جو چیزیں کم ہیں یا جن چیزوں کی کمی ہے انشاءاللہ تعالی وہ جل پوری کر دی جائیں گی پچھلے سال کوئٹا سے چار ہزار حجاج روانہ ہوئے تھے آہ اس سال آہ ستائیس سو کوئی ساٹھ اپلیکیشنز آئی ہیں آہ تعداد میں کمی ہوئی ہے حالانکہ حج پیکج آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لاکھ کم ہوا ہے لیکن معلوم نہیں کہ یہ چار ہزار اپلیکیشنز تھیں لاسٹ یئر حج ٹونٹی تھری کی اس سے یا حج ٹونٹی فور کی اپلیکیشنز کیوں آئی ہیں آہ بہت ساری وجوہات میں نے معلوم کی لوگوں سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ انٹرفیٹ ڈائلاؤگز ہوں یا حجاج کی سروس میں کوئی کمی باقی نہ رہے ہمارا ملک حسین ملک ہے ہمارے پاس دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے بھی ہمارے ملک پہ خیام کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جب ہم اپنے غیر مسلم اپلاد سے بات کرتے ہیں کل بھی بات ہوئی اور پورے پاکستان میں ہم انٹرفیٹ ڈائلاؤگز کر رہے ہیں ان کا رویہ اور ان کا ان کا رسپونس بڑا اتمنان بخش ہوتا ہے بس یہی ہمیں درکار ہے ہم نے ایک کام اور یہ بھی شروع کیا ہے کہ ہماری گفتگو انٹرفیٹ کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے لیکن اب تعلیم اداروں میں ہم اپنی یود کو یہ بتائیں کہ انٹرفیٹ ڈائلاؤگز کیا ہوتے ہیں ہمارا رویہ انہیں مسلمان کے حیثیت سے ہمارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس پر بڑا کام الحمدللہ ہو رہا ہے کراچی سے ہم نے اس کا آغاز کیا کراچی یونیورسٹی میں ہم نے پہلا پروگرام کیا دوسرا پروگرام ہم نے کیا این ای ڈی میں تو این ای ڈی یونیورسٹی پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے اب ہم یہ پروگرام لاہور اور پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے دیگر بڑے شوروں میں لے کر جا رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ہم اپنی یوتھ میں اپنے نوجوانوں میں یہ بات متعارف کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں غیر مسلم ہیں لیکن ان کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے انسانیت پر مبنی معاشرے کیسے ہوتے ہیں قرآن ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے لقت کرم نہ بنی آدم پر بڑی گفتگو ہوئی ہے ہمارا سب سے پہلا رشتہ اور سب سے پہلا تعلق اور سب سے پہلی شناخ انسان کی ہے میں نے خیال ہے کہ میں نے تمام اہم باتیں یہاں بیان کر دی ہیں اب کوئی سوال آپ کی جانب سے آتا ہے تو میں اسے ویلکم کہوں گا جناب والا جیسا لی آپ نے کہا کہ جو ترخواستے کم آئی ہیں اس کی وجوات بھی آپ سے جو جارج کرم جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں وہ سروس ٹھیک نہیں پرنے کیلئے کیس کیا حضورت نہیں ایسا تو وہ کئی سال میں جو سروس کیا آپ نے بات کی کہ میں پچھلی سروسز جو ہوئی ٹوئنٹی تھری کی یا اس سے پہلے جتنے لوگ جاتے ہیں مجموعی طور پر صورتحال ایسی نہیں ہے کہ سروسز حکومت پاکستان نے اس میں کوئی کمی ہوئی ہو پچھل سال کا جب حج ہوا اس میں مسائل نہیں تھے ہم نے پچھلے ریکارڈ بھی اٹھا کر دیکھا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آنے والے حج کے تعلق سے کر رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ لیکن اس پر ابھی میں وضاحت سے یہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن جو میں نے انفرمیشن گیدر کی اس کے نتیجے میں جو بات یہ آئی کہ کوئٹہ سے بچستان سے جو افغان مہاجرین بھی پاکستانی پاسپورٹ پر جاتے تھے وہ پاسپورٹ بلوک کر دیے گئے ہیں اور وہ جو افغانی یہاں سے چلے گئے ہیں واپس اپنے ملک ان کا اس کی وجہ سے یہ کوئی بارہ تیرہ سو حجاج کی تعداد کم ہے سرویسز الحمدللہ ماضی میں بھی بہتر رہیں ہم ان سرویسز کو بہتر سرویسز کو بہترین کرنا چاہتے ہیں ایک بات میں یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں کوئی ہمارا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے لیکن ہماری بس ایک نیت یہ تھی اور یہ ہے کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں آپ کے علم ہے کہ ہم نے ایک ایپ پہری مرتبہ ایک ایپ حجاج کو دے رہے ہیں جس میں حاجی کے نہ دگم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ اس کے پاس کسی انفرمیشن کی کمی ہوگی وہ اس کے فلائٹ شیڈول سے لے کر اس کی ٹریننگ سے لے کر اس کی بلڈنگ سے لے کر اس کی رہائش وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ میں آپ کا موبائل آپ کی اجازت سے اگر کوئی حاجی گم ہوتا ہے تو وہ صرف جس طرح لوکیشن ہم ڈھونتے ہیں نا مل جاتی ہے لوکیشن ہمیں وہ صرف جی پی ایس آپ نے بجا فرمایا تو وہ جیسے یہ کہے گا کہ مکتب نمبر پندرہ تو اب یہ جی پی ایس کام کرنا شروع کر دے گا اور مکتب نمبر پندرہ تک پہنچا دے گا آہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں اور آئی ٹی منسٹری ہماری اس نے بڑا کام کیا آہ عمر صاحب صاحب نے بڑا کام کیا بہت ڈائنیمک منسٹر ہیں الحمدللہ یہ ہم آہ ہم نے یہ ایپ بھی دے دی ہے ہم ہر حاجی کی خدمت میں آہ تھرٹی کیجی کا ایک سوٹ کیس دے رہے ہیں ویڈ کیو آر کوڈ اب اس کیو آر کوڈ پہ تمام انفرمیشن اس حاجی کی موجود ہے آہ وہ بھی دیے جا رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کی خواتین جو جاتی ہیں آہ وہ ایک ڈسپلن انداز میں جاتی ہیں ہم نے اور آپ نے دیکھا جب ہم گئے عمرے پر یا حج پر تو وہ ایک آبایہ پہنتی ہیں وہ آہ یعنی وہ ایران کی آہ کی خواتین ہوں یا ٹرکیہ کی ہوں آہ یا سیریا کی ہوں وغیرہ وغیرہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا ایک ڈسپلن انداز میں ہو جاتی ہیں اس سال سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکی وزیر مذہبی امور آنی مہتونگ مہتونگ موسیقی